ایک انسان کتنا مدبر ہے حالات و واقعات اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں انسان کے اصل مزاج کا اسے خلاف کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جب آپ کے درد، دکھ، غم، احساس اور خوشی صرف اپنوں نے تک محدود ہو جائے تو یہ جان لے کہ آپ اہل دل نہیں ہے بزرگی عمر سے نہیں علم و غاق کے علاہ میں سے آتی ہے اللہ کے بعد معاف کرنے کے صفت معباب میں ہوتی ہے اپنے آپ کو خدا کے سپر کرنے کے بعد کوئی اندیشہ، کوئی غوف، کوئی خدشہ باقی نہیں لیتا خدا نیک انسان کی دعا سے زیادہ گناہکار کی معافی کی دعا سے زیادہ خوش ہوتا ہے خدا سے وقت لینے کی ضرورت نہیں آپ جب چاہیں اپنی ترخواست پیش کر سکتے ہیں جو دل خدا کی یاد سے غافل ہے اسے دل نہیں کہا جا سکتا بہتر سوچ، علم اور تدبیر نظر نہ آنے والی منزل کو بھی سامنے لیتے ہیں پھول کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے شنا سے ضروری ہے بہترین صلاحیت کوئی ہوئی شئے بھی حاصل کر لیتی ہے شیر ہاتھی سے چھوٹا اور کم تاکت پر جانا رہے مگر اپنی صلاحیت اور ہنر سے خاتھی کا شکاہ نہیں کر لیتا ہے ترقی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ محنت ہے اور وہ بھی تسلسل کے ساتھ کامیاب ہونے کے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ ناکامی کے اسباب کیا تھے علم صلاحیت اور ہنر کے بیرے بنایا گیا ہے بہترین بہترین گر جاتا ہے ہم مقصر اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پانے کی خوشی میں ہوتے ہیں جس کو پانے کی صلاحیت ہی ہمارے دن میں ہوتے ہیں